پنجاب حکومت مطالعہ اور تحقیق کے فروغ کے لیے پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں ای لائبریڈیاں قائم کر رہی ہے زلہ اکارہ میں تین کروڑ روپے کے لاغت سے ای لائبریڈیاں قائم کی ہے جس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد اشرف شہریوں میں کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور طالب علموں کو جدید طریقہ تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے اکارہ کے زلی کمپلیکس میں ای لائبریڈیاں قائم کی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد معلومات کا حصول اور کتاب پڑھنے کے رجان کو فروغ دینا ہے ہماری قوم کو جو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ لائبریڈیاں بنائی ہیں ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وزٹ کریں اور اپنی ارننگ بھی بڑھائیں اور اپنی لرنگ بھی بڑھائیں ای لائبریڈیاں میں دنیا بھر کے تمام موضوعات پر تین ہزار کتابیں دستیاب ہیں جبکہ لائبریڈیاں میں تیس لائپ ٹاپس رکھے گئے ہیں جن سے لائبریڈیاں میں آنے والے اپنی من پسند کتاب پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سپیشلی کھانے کی ریسپیز کے حوالے سے جو بکس ہوتی ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے اپنے سٹیڈی کے علاوہ اور بھی بہت ساری بکس تو ہے اپنے کورس سے ریلیٹڈ ملتے ہیں ای لائبریڈیاں میں بچوں کے لیے خاص طور پر کہانیوں اور دستاویزی فلموں کے لیے پندرہ ٹیبلرز بھی مہیا کیے گئے ہیں ای لائبریڈی میں مردوں اور خاتین کے لیے لگ لگ ریڈنگ روم اور جدیدرین ملٹی میڈیا کانفرنس حال بھی قائم کیا گیا ہے جس سے طالب علم اور شہری بلا معافضہ مستفید ہو رہے ہیں آؤ قوم کو تعلیم دیں کہ سلوگن کے تحت بننے والی ای لائبریڈی سے اکارا پنجاب کے ان بیس اجلاب میں شامل ہو گیا ہے جن میں حکومت پنجاب نے ای لائبریڈیاں قائم کی ہیں جس سے طالب علم، اسازہ کرام اور ہر شعبہ زنگی سے تعلق رکھنے والے افراد مستفید ہو رہے ہیں محمد اشرف پاکستان ٹیلیویجن نیوز اکارا